بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کے بزبان ساجر گندل آج گیارہ نومبر ہے سال دو ہزار پیس شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف تصابہ رت لاہور کے اندر آج ایک بڑی کاروائی ہوئی ہے اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا گلگت بلدستان کے الیکشنز پی ٹی آئی کس طرح کامیابی حاصل کر رہی ہے گیلپ سرویز کی جو رپورٹس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے ساتھ ہی آج مریم اور بلاول کی ایک ملاقات ہو رہی ہے اس کا ایک خطرناک آگے جو پلین ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا منی لانڈرن کا کیس آپ کو علم ہے کہ شہباز شریف فیملی اور زرداری فیملی کے لیے اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور یہ کیسز اگر میرٹ پر ان کے فیصلے ہوتی ہیں تو ناقابل تردید شواید ہونے کی وجہ سے ان کو منطقی نتیجے کے طور پر صدا ہوگی یہ جیلوں میں بھی جائیں گے اور ملکی جو دولت انہوں نے لوٹی ہے وہ ان کو واپس بھی کرنی پڑے گی اگر تو ہمارے ریاستی اداروں نے ہمیشہ کی طرح کوئی ڈیل اور ڈیل نہ دی تو پھر انشاءاللہ قوم کو اس کے ان کیسز کے ذریعے بڑی خوش خبریاں ملے گی آج اعتصابہ دلہور جسٹس جواد الحسن صاحب جو ہیں انہوں نے فرد جرم آئد کر دیا ہے اور فرد جرم کی جو کاروائی ہے اس کے اندر بھی جس طرح ہمیشہ یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں تو آج بھی شریف مافیا نے ایک ڈرامے بازی کی ہے بجائے اس کے کہ وہ صحت جرم پر بات کرتے انہوں نے آگے ایک لمبی چوڑی شہباز شریف نے سیاسی تقریر کی ہے پہلے تو جائیں صاحب نے پوچھا شہباز شریف کیوں نہیں آئے انہوں نے کہا جی تھوڑی دیر میں آ جائیں گے تھوڑی دیر میں آئے تو تمام الزمان کو فرد جرم پڑھ کر سنائی گی انہوں نے صحت جرم سے انکار کیا تو پوچھا بتائیے شہباز شریف آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو شہباز شریف نے اس کے اندر آدھے گھنٹے کی ایک لمبی جو رٹی رٹائی اس کی تقریر ہوتی ہے وہ اس نے ساری کر دی اس نے کہا کہ میلارڈ یہ میرے اوپر بڑا بدنیتی کا جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا گیا ہے میں اپوزیشن لیڈر ہوں قومی اسمبلی کے اندر مسلم لیگ نون ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کا میں صدر ہوں اور میرے خلاف یہ نیب نیازی گٹ چوڑ ہیں اور اعلیٰ عدالتوں نے بھی نیب کی کارکردگی پر بڑے سوالات اٹھائے ہیں آئی تک ہمارے خلاف ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں ہوئی اور پھر ساتھ ہی بتایا کہ فیزیو تھراپیسٹ جو ہے وہ مجھے مہیا نہیں کیا گیا کل ہسپتال مجھے لے جایا گیا چونکہ آج تاریخ تھی تاکہ آپ کو بتا سکیں اور کل بھی میں ان کو کہتا رہا کہ مجھے ایمبولنس میں لے چلیں لیکن یہ ایمبولنس کی بجائے مجھے بختر بند گاڑی کے اندر لے گئے آج بھی بختر بند گاڑی کے اندر لے جا رہے ہیں اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم اور زیادتی ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ نیب نے مجھے مختلف قیسز میں گرفتار کیا میں جیسے کوئی برامدگی نہیں ہوئی قوم کے میں نے کھر بوں روپے بچائے بڑے بڑے منصوبے لگائے عوام ہماری خدمات کو ہمیشہ یاد رکھے گی اور ہم نے اس کھتے کے اندر آگے لے کر جانا ہے پاکستان کو اور بھارت کو شکست دینی ہے آپ اندازہ کریں ان باتوں کا کوئی اس کاروائی کے ساتھ تک بنتا ہے یعنی آپ ایک لمبی چوڑی تقریر انہوں نے کی وہ کہتے ہیں مجھ سمیت فیملی پر منی لانڈرن کیس بنایا گیا اس میں مکمل بے قصور ہوں میں اس میں مکمل بے قصور ہوں اپنی بے گناہی کا ثبوت عدالت کو دوں گا یعنی نیب کے سامنے آپ کے الزام یہ ہے کہ بھئی یہ ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں اس طرح ٹی ٹیز آئی ہیں کیک بیکس کمیشنز کے مختلف ٹھیک اداروں کے پیسے ان ان اکاؤنٹ سے ہوتے ہوئے ایک بلیک منی کو وائٹ کیا گیا وعدہ ماف جو گواہ ہیں جو ٹی ٹیز لگانے والے لگوانے والے ان کی سب کی سٹیٹ میٹس آ چکی ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس کا کوئی ریبٹل دیں کوئی ایسی اقلی بات کریں کہ لوگ تسلیم کریں کہ ہاں نہیں آپ پر الزام جھوٹا ہے آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں آپ نے کبھی چوری اور ڈکیٹی نہیں کی اس پر کوئی بات نہیں کی اور ان نیب والوں کو نہیں دیا نہ عوام کو پریس کانفرانس میں دیا نہ بتایا کہ دیکھو یہ میرے خلاف سادش ہو رہی ہے کچھ بھی نہیں بتایا نہ اس کا کوئی ان کے پاس جواب ہے وہ کہتے ہیں عدالت کو میں جو ہے وہ دوں گا اب وہ کہتے ہیں کہ لاہور آئی کورڈ نے چالیس روپے چینی مقرر کی تھی ہمارے زمانے میں میرے فیملی کے کاروبار کا اس کا نقصان ہوا لیکن میں نے اس پر عمل درامت کروایا اور اس سوالے سے ہم نے کبھی بھی غلط غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن ہم نے کرپشن نہیں کی یہ کیس سیاسی انتقام ہے اور اب تو عالی عدالتیں بھی نیب کی کارکردی پر سوالات اٹھا رہے ہیں ان کے بیٹے حمدہ شہوا سے پوچھا گیا جناب آپ بتائیے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب میں اپوزیشن لیڈر پنجاب ہوں نیب نے ہمارے خلاف بدنیجتی پر مقدمہ بنایا ہے نیب کے لگائے گئے تمام الزمات غلط ہے تمام الزمات سے انکار کرتا ہوں بے گناہ ہوں اپنے بے گناہیں ثابت کروں گا تو اب یہ پورے جو تقریریں تھی وہ کر دی گئیں اور صحت جنم سے ملزمان نے انکار کیا چھبیس نومبر تک اس کیس کی ثمات ملتوی ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ گواہان کو طلب کر لیا گیا تو یہ کیس اب آپ سمجھیں کہ آگے ٹرائل کے مرلے کے اندر داقل ہو گیا ہے اب گواہان گواہیاں ہوں گی گواہیں گے اس کے بعد جو ملزمان کے وکیل ہیں وہ ان پر جرہ کریں گے اس کے بعد فینل بیس ہوگی اور اس پر فیصلہ ہو جائے گا اگر تو عدالتیں چاہتی ہیں جس طرح ابھی جو اعتصاب کا نظام تیز ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور نیب کی بھی ول نظر آ رہی ہے کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی پروسیکوشن کمپلیٹ ہو تو پھر یہ جلدی اس کا فیصلہ جو ہے وہ آ جائے گا چونکہ اب کیس کا اصل ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوگا اور انہوں نے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا ہے اور نیب نے بتانا ہے کہ ان کے یہ عمدن سے زیادہ سا سا جات ہیں یہ ٹی ٹیز ہیں یہ بینک ٹرانزیکشنز ہیں اور اس طرح سلمان شہباز حمدہ شہباز اور شہباز شریف یہ باقیدہ طور پر ایک انہوں نے چین بنائی ہوئی تھی باپ بیٹا سیاست میں تھے ایک بیٹا بزنس میں تھا اور ٹھیک اداروں کے ذریعے اور کمیشن ایجنٹس کے ذریعے کمیشن لے رہے تھے اور اپنے ملازمین کے ذریعے پورا ایک دھندہ منی لانڈرنگ کا چلا رہے تھے اور عربوں روپے اس ملک اور قوم کے لوٹ رہتے تو یہ ایک زبردست ڈیویلیمنٹ ہوئی ہے آج اعتصاب عدالت لاہور کے اندر جس کے جد جواد الحسن ہے اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ روز بات ہوتی ہے مریم وہاں پر تقریریں کرتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مریم اور بلاول کو لوگ دیکھنے کے لیے بھی وہاں آتے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ نوجوان ہے ینگ ہے اور مریم کے حوالے سے بھی آپ کو علم ہے اور بلاول کے حوالے سے بھی میں اس حوالے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو ووٹ دیں اب وزیر آدم اور وزراء وہاں پر جانے سکتے ابھی جو وزیر ہیں چونکہ ایم این ایز کو بھی قانون کے مطابق اجازت نہیں ہے بلاول جو ہے اس نے ایک رٹ کی وہاں پر چیف کورٹ کے اندر گلگیت پلتستان میں کہ جناب یہ وزراء جو ہیں ان کو اجازت نہیں ہونے چاہیے تو چیف کورٹ نے فیصلہ کیا کہ ایم این ایز اور وزراء کوئی بھی کمپین نہیں کر سکتا تو وہ اپنی کیوئی درخواست ان کو الٹی پڑی اور پھر اپیل میں چلے گئے تو اپیل میں جانے کے بعد اب وفاقی وزیر علی امین گنڈہ پربی یہ وہاں پر ہے مراد سعید اور جو ذلفی بخاری ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کہ چونکہ اگلی یہ جنریشن ہے جنہوں نے سیاست پر قابض ہونے کی کوشش کر رہے ہیں مریم اور بلاول زرداری اور نواز شریف تو اپنے اننگ کھیل چکے ہیں اب آگے قوم کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑنے کے لیے یہ دو بیٹے انہوں نے جو ہے وہ آگے کی ہیں تو میڈیا اور انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ اس طرح کے چوروں ڈاکموں کے گرانے کے اگر بچے ہوں گے تو ان کی کمزوریاں ہوں گی اور کل ہم کنٹرول کر سکیں گے تو ایک پذیرائی ان کو مل رہی ہے لیکن جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہے گلگت بلدستان کی اس حوالے سے سربے ہوا ہے جب میڈیا پہ آپ دیکھیں گے آپ کے لگے گا کہ شاید یہ نون لیگ جیت جائے گی بڑی اکثریت ہے بڑا جلس ہے مریم کا اور بلاول کی تقریر دیکھو کسنے لوگوں نے سنی ہے تو اب یہ دو انجیوز ہیں انڈیپینڈنٹ انہوں نے ایک سربے کیا ہے اور سربے کے ذریعے بتایا ہے کہ کس طرح الیکشن کے ریزلٹس آئیں گے اور انہوں نے جو سربے کیا اس کی رپورٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ پہلے نمبر پر جو گلپ پاکستان اور پلاس کنسلٹینٹ سربے جو ہے ان کی رپورٹس میں رکھ رہا ہوں پہلا سربے جو ہے گلپ پاکستان کے مطابق اس کے مطابق پی ٹی آئی پہلے نمبر پر پی 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 دوسرے نمبر پر اور پی ایم ایل این اس کا تیسرا نمبر ہوگا گلپ پاکستان کہتا ہے کہ پی ٹی آئی کو ستائیس فیصد لوگوں نے حمایت کی سروے میں پیپلز پارٹی چوبیس پرسنٹ اور پی ایم ایل این جو ہے وہ چودہ پرسنٹ چھ پرسنٹ لوگوں نے کہا کہ ہم کسی سیاسی جماعت کی سپورٹ نہیں کرتے یعنی وہ نظام سے بیزار ہوتے ہیں لوگ جو اس طرح کی ہوتے ہیں گلپ جو پلس کنسلٹینٹ ہے ان کی رپورٹ کے مطابقے سے ہیں جو کے مطابق پی ٹی آئی پینتیس فیصد لوگ جو ہے وہ اس کو کامیاب کہہ رہے ہیں یعنی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں چھبیس فیصد پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا پھر چودہ پرسنٹ یعنی جو نون لیگ ہے اس کا کوئی چانس نہیں ہے کہ وہاں پر وہ الیکشن جیتے پیپلز پارٹی جو ہے اس کا بھی نہیں لگ رہا لیکن وہ کچھ نشستیں زیادہ لے جائے گی پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی واضح طور پر وہاں پر اکثریت لینے جا رہی ہے اور الیکشن جیتنے جا رہی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق آزاد جو انڈیپینڈنٹ امیدوار ہیں ان کو بارہ فیصد لوگوں نے سپورٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آزاد امیدواروں کو ملانے کے بعد پی ٹی آئی گلگت پلزستان کے اندر الیکشن کے اندر جو ہے وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی جو ابھی تک اندازیں ہیں باقی تو اللہ بہتر جانتا ہے تو اب یہ کیا ہوگا آج بلاول اور مریم یہ گھبرات کے اندر ملاقات کر رہے ہیں ملاقات کا اس کے کئی پیچھے کہانی ہے ایک تو جس طرح نواز شریف کا بیانی آیا ہے اور بلاول نے اس کا ریبٹل دیا بی بی سی کے انٹرویو کے اندر اور پھر آپس کے اندر ان کی اجلاس کے اندر بھی لڑائی ہوئی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ نواز شریف ہمارے اوپر بوجھ بن چکا ہے اور اس کو کس طرح ہم کیک آؤٹ کریں اس اتحاد سے اب دوسری طرف جو ہے وہ یہ اتاثر بھی دینا چاہتے کہ ہم اکٹھے ہیں اور ڈراؤنا بھی اور آپس میں اتفاق بھی نہیں ہے اب یہ معاملات گئے ہیں بڑھ کل جو رپورٹ آئی ہے کراچی کے انسیڈنٹ جو آئی جی اغوا کا معاملہ تھا اور آرمی چیف نے جس طرح کے رپورٹ دی اور اس کے بعد بلاول اور پیپلز پارٹی نے حمایت کر دی اور مریم اور ان کے پاپا جانے نے ریجیکٹ کر دی مفرور مجرم جو اشتہاری ہے اس نے اور مجرمہ نے ریجیکٹ کر دی اس کی اب اہمیت نہیں ہے اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جو پورا پول ہے وہ کھلنے جا رہا ہے کہ ہم آپس میں اختلافات کا شکار ہیں لوگ اب بیمارہ مزاق اڑانا شروع ہو گئے اور ہمارا جو آپوزیشن اتحاد کا ایک غبارہ تھا اس کی اب ہوا نکلتی جا رہی ہے اور وہ بالکل اب ختم ہو رہا ہے اس کی ویلیو نہیں ہے تو اب لندن سے یہ پیغام آیا ہے کہ بیٹی فوری طور پر بلاول کو ملو اور کچھ معاملات جو ہے وہ سیدھے رکھو چونکہ میں چاہتا ہوں کہ پریشرائز کروں اور بلیک میلن کر کے کچھ ڈیل اور ڈیل مل جائے چلو میری سیاست تو برباد ہے کم از کم تیری سیاست جو ہے وہ چلتی رہے اور ہماری اگلی نسل جو ہے اس قوم کو غلامی کے ذنیروں میں جکڑنے کے لیے موثر کردار ادا کرے تو اب یہ جو ہے ایک تو یہ جنڈا ہے دوسرا یہ ہے کہ اب یہ دونوں پارٹی گلگت بلتستان کے اندر ہارنے کے لیے تیار ہیں ہارنے جا رہی ہیں جلسے ان کے بڑے اب میڈیا چکے پی ٹی آئی کے جلسوں کو دکھا نہیں رہا عمران خان وہاں پر خود جا کے خداب کر نہیں سکتے وہ ذرا کچھ لوگ جاتے ہیں ان کے خدابات کو وہ اہمیت نہیں مل رہے تو کل کوئی میڈیا کے وظیفہ خور یہ سارے احمد میر صافی اور طبقہ ملامتیہ کے اور خونی لبرلز مل کر یہ دھاندلی کا شور مچائیں گے اگر گلگت بلتستان کے اندر کوئی ایسا خطرناک کھیلا گیا تو یہ عالمی صدا پر بھی اس کی پذرائی ملے گی اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ان سیاسی جماعتوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اب انہوں نے ہارنا دونوں پارٹیز نے اور اس کے بعد یہ دھاندلی کا جو شور شرابہ ہے وہ مچائیں گے اور اس حوالے سے دونوں پارٹیز چکے ہار چکی ہوں گی تو اب یہ پھر وہ سیلیکٹڈ اور دھاندلی کا رونا رویں گے اب ان کو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سمجھا رہی ہے کہ اس طرح کا کھیلہ آپ نے نہیں کھیلنا اور اس ملاقات کے بعد یہ ڈرامے بازی ہوگی کہ ہم تو ایک ہیں ہمارا بیانیاں ایک ہے کوئی تفریق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے لیکن ان کی جو لائن ہے وہ سب کچھ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ آپ پی ڈی ایم تقریباً اتعاد ختم ہوگیا اور فضل الرمان جو عید صدر ہیں ان کی تو آپ وقت اور ویلیو کوئی نہیں وہ بھی یہ چیز تو بردستان کے حوالے سے بھی بات کریں تو میں نے کہا کہ آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھ دوں اپنے میزبان ساجد گنزل کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ